بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدن علم بیٹے فارمیسی ٹکنیشن پروگرام کے فرسٹ ائر میں ہم بک پڑھ رہے ہیں فاما کگنوزی جس کا ٹینتھ چیپٹر ہے جس میں ہم وہ تمام ڈرگز پڑھیں ہیں جن میں مختلف جسنا کاربو ہائیڈریٹ لپرز گولٹائل آئلز گلائکو سائلز الکلائز ویرہ مجود ہیں اور آج ہم نے پڑھنا ہے ٹینن ایسی ڈرگ جن کے اندر ٹینن موجود ہو ٹینن کسے کہتے ہیں شاباز ہماری بک کے مطابق کمپلیکس آرگینک سبسٹانسز جو نان نائٹروجنس ہو پیل ییلو ٹو لائٹ براؤن ایمارفہ سبسٹانس ہو جو والی ڈسٹیبیٹرڈ ان پلانٹس ان یوز کیر فر چیفلی ان ٹیننگ لیڈر ڈائنگ فیبرک ہنڈ میکنگ انک جیس سلوشنز آر ایسٹک انہیو این اسٹرانجنٹ ٹیسٹ اسٹرانجنٹ کہتے ہیں چوبنے والا جو جلد کو چوبتا ہے ٹھیک ہے بیٹے ٹیننز وہ سبسٹانسز ہوتے ہیں جو آرگینک نیچر کی ہوتے ہیں پیل ییلو ٹو لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے اور نان نائٹروجنس ہوتے ہیں اور چیزوں کو رنگنے کے کام آتے ہیں شاہ باش انک ویرہ بنانے کے کام آتے ہیں یاد رہے گا بیٹے پہلی ڈرگ ہم پڑھے ہیں کیٹی چو کیا نام ہے کیٹی چو جسے شاہ باش اردو میں کیا بولتے ہیں بیٹے یہ جو آپ نے قوال خان ہوتے ہیں یا ہماری ایک بڑی گائے کا گزریہ منی بیگم وہ جو گانا گاتی تھی ایک بار ہم اس کو رات ہو وہ اس طرح ہی کرتی تھی وہ اکثر موہ ادھر سو جا ہوتا ہے ان کا انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے پان کیونکہ بیٹے بول بول کے گلے میں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ جو کواڑ ہوتے ہیں بیچارے کتنی کتنی دیر ایک سور اس طرح وہ بول ہوتے ہیں آہ کری جاتی ہیں تو ان کا بیچاروں کا گلہ پکنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کر کے وہ کتھا استعمال کرتے ہیں پان میں کیونکہ یہ جیلد کو ہیل کر دیتا ہے زخم اگر زخم ہو تو اسے بھی ٹھیک کر دیتا ہے کیٹی چو اسے اردو میں کیا بولتے ہیں کتھا کتھا کیمیکل کلاس ٹینن اور بیٹے اس کا بوٹینیکل نیم اکیشیا کیٹی چو کیا نام ہے یہ اکیشیا کیٹی چو شاب باش اور یہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے یہ ڈرائیڈ ایکس 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 ایکٹ پریپیرڈ فرام اکیشیا کیٹی چو ہاں لیکن بیٹے وہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے نام وہی ہے لیکن چیز اور ہے اب اس کی فیملی ہے لگیومی نوزی کیمیکل کلاس یا کیمیکل کلاس ہے ٹینن کیمیائی اجزاء کون کون سے مجود ہیں اس کے اندر کوئرسٹن ٹینک ایسڈ اکیسہ ٹیچن یا اکیسہ ٹیچن یاد رہے گا اے کیوٹی کتنے اجزاء مجود ہیں اے کیوٹی اکیسہ ٹیچن دوسرے نمبر پہ پوئرسٹن ٹینک ایسڈ ٹینک ایسڈ یاد رہے گا اے کیوٹی کتنے اجزاء ہیں اکیسہ ٹیچن اکیسہ ٹیچن پوئرسٹن اور ٹینک ایسڈ یہ تین کیمیکل اجزاء کسے مجود ہیں کیٹیچو میں اور بیٹے اس کے میڈیسنل یوزز ایز ایسٹرانجن اپلائے ٹو گوائلز اینڈ سکین آلسرز اب آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جن لوگوں کے موہ میں چھالے ہو کیا کرنا چاہیے انہیں نہار مدہی استعمال کرنیے چاہیے پان کیونکہ پان میں کتھا ہوتا ہے وہ ان زخموں کو چھان تک ٹھیک کر دیتا ہے اتنا زبردست یہ ٹریٹمنٹ ہے ڈائی جیسے خازمے کو بہتر کرنے کے لئے کف خانسی ویرہ کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ڈائیریہ کچھ لوگوں کو موشن لگیں تو اسے بھی ٹھیک کر دیتا ہے کلیر بیٹے اس میں کچھ پوچھنا ہو ہم نے بیٹے آج ان ڈرگز کو پڑھنا سٹارٹ کیا جن کے اندر ٹینن موجود ہو ٹینن بیٹے کمپلیکس آرگینک سبسطانسز ہوتے ہیں پیل ییلو ٹو لائٹ براؤن کلر ہوتا ہے ان کا ایمارفیس سبسطانسز ہوتا ہے ایمارفیس کہتا ہے جس کی کوئی خاص شکل نہ ہو اور آج ہم نے ڈرگ پڑھی کیٹیچو کیٹیچو جسے اردو میں بولتے ہیں کتھا اور اس کا بوٹینیکل نیم ہے اکیشیا کیٹیچو اور اس کے اندر بیٹے تین کیمیکل کانسیچونس ہیں جو ہمارے کام کی ہیں اور اس کی فیملی ہے لیگیو می نوزی اور یہ کانسی حاصل ہوتا ہے ڈرائیڈ ایکسٹیکٹ پریفیرڈ پرام اکیشیا کیٹیچو ڈرائیڈ ایکسٹیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگا بیٹے اور یہ گلے ویرا کے زخم ہو یا کہیں جیلد جل جائے آہازمے کو بہتر کرنے کے لیے کھانسی میں موشنوں میں کیٹیچو استعمال ہوتا ہے